موسیقی ایک بڑا حصہ ہے جو آج بھی اپنے آپ کو اپیکشت محسوس کرتا ہے وہ حاشیے پر خود کو پڑا ہوا پاتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی ایسا کیوں ہے کہ آج بھی مسلمان مکہ دارہ کا حصہ خود کو محسوس نہیں کرتے ہیں کیا انہیں برگلانی کی کوشش کی جاتی ہے ایسے مددے جن کا سروکار مسلمانوں سے اصل میں نہیں ہوتا وہ اصل مسائل نہیں ہوتے ہیں کیا ان مددوں کو اٹھا کر انہیں گمراہ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے اب آواز اٹھی ہے خود مسلم سمدائے سے ہی وہ کہہ رہے ہیں ہماری آواز سنو میری آواز سنو ہمارے جو مسائل ہیں جو ہمارے ریل ایشیوز ہیں انہیں اڈریس کرنے کی کوشش کرو یہی ہے آج کا مددہ اور اسی مددے پر بات کرنے کے لئے کچھ خاص مہمان میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہیں شکیل احمد صاحب ورشت نیتہ ہیں کانگریس کے دیش کے دیوی راجمنتری بھی رہ چکے ہیں ہمارے ساتھ ہے کمال فاروقی صاحب دلی علپ سنکھک آئیو کے ادھیاکش ہیں ان کے بائیں اور بیٹھے ہیں ترون وجہ صاحب شامہ پرساد مکھرجی ریسرچ فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں اور آر ایسیس کا جو مقپتر پانچ جنیا ہے اس کے سمپادک رہ چکے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نیاز احمد فاروقی صاحب ہیں جمعیت علماء ہند کے سچف ہیں اس کے علاوہ محمود مدنی بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے اس چرچہ میں لیکن شکیل احمد صاحب میں آپ سے چرچہ شروع کرنا چاہوں تو باس اچھ سال بعد بھی آج بھی آواز لگا رہا ہے لگ بگ گوہار لگا رہا ہے مسلم سمدائے کہ ہمارے اصلی جو مدن ہیں ان کی تو طرف نظر ڈالو یہ عجیب و قریب حالت نہیں ہے یہ بتائیے کہ دیش کا کون سا سیکشن ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری ساری سمسیاں کا سمادھان ہو گیا اب ہم کو وکاس اور ترقی نہیں چاہیے ایک سیکشن بتا دیجئے جن کو ہم سب سے آگے کہتے ہیں جو ڈیموکریسی ہے پر میں درب اور پیڑا کی بات کر رہا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ دلیس سماج میں چلے جائیے دلیس سماج کی بات ہوگی آپ پچھرے سماج میں چلے جائیے وہاں بات ہوتی ہے آپ اگرے سماج میں چلے آئیے وہاں بات ہوتی ہے آپ مسلم سماج میں آئیے وہاں بات ہوئیے جس سماج میں جائیے گا جو دیش ہمارا وکاس کر رہا ہے ترقی کر رہا ہے اتنی دنیا میں شاید کہیں نہیں ہوگا کہ کوئی سماج کہتا ہوگا کہ میری ساری سمسیاں کا سمادھان ہو گیا اب ہم کو وکاس نہیں چاہیے یہ ایک نیرنتر راستہ ہے پرگتی اور ترقی ایک دن میں نہیں ہوتی ہے اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ جو 62 سال پہلے استیتی تھی وہی استیتی آج ہے تو یہ سچائی نہیں ہے لیکن فاروقی صاحب جو بات شکیل بھائی کہہ رہے ہیں اسی بات کو میں تھوڑا اور آگے بڑھاؤں کہ ٹھیک ہے ہر طبقے کے اندر امیدیں ہوتی ہیں وہ مانگیں گے کہ بھائی اور وکاس دو اور ہماری جو ضرورت ہیں ان کو پوری کرو لیکن کیا درد اور پیڑا کی اگر میں بات کروں وہ زیادہ مسلم سمدھائے میں دکھائی دیتی ہے کہ مانو ان کی اندیکھی ہو رہی ہو کیا یہ سچائی ہے لیکن کسی حد تک تو یہ بات صحیح ہے زمینی حقیقت یہی ہے اور جب سے سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی ہے تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مسلمان جو ہے وکاس میں تعلیم میں ترقی میں ہر میدان میں مسلمان دوسری کمیٹی سے پیچھے ہیں تو یہ بات آپ کی اپنی نا پر صحیح ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان کسی طرح سے جو ہمارا بھارت کا پورا سماج ہے اس سے کسی طرح سے کٹا ہوا ہے آپ نے سچر کمیٹی کی بات کیا آپ تو خود منتری رہ چکے ہیں کیندریہ منتری رہ چکے ہیں شکیل بھائی مجھے یہ بتائیے سچر کمیٹی کی ریپورٹ آ گئی صورتحال پتا لگ گئی مسلمانوں کی کیا ہے وہ ایمپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پاتی لپ سروس بھی ہو رہی ہے کیا